جس میں تکنے کے عظیم طریب بزرگانی دین بلخصوص خاجہ قرآن الدین اوریا غریب سرزری کے سربخش دلہا قلدبادی رحمتلالے حضرت سیدنا باپا شاہر الدین صاحب جبرا رحمتلالے خاجہ بدناماز کے ستناس رحمتلالے خاجہ بدناماز کے ستناس رحمتلالے کے پرگیدے بزرگوان یوسف الدین شاہرہ جب فتال حسینی رحمتلالے اوریا دکنی وہ کاشانی برادرہ شاہر ہیں ایک عظیم محدودہ غرائع قرآن جو تقریباً تین سو سال سے ناپیت خرار دیا گیا تھا جو حضرت آزاد پہ ریانی کے زمانے کے بعد کبھی دیکھا نہیں گیا تھا ترکہ وہ جتت لاپانی سے پھون نبالا جو کہ فارسی خالمی محدودہ ہے اور کافی حد تک ادروران بھی ہے ایک اور محدودہ جو کہ تقریباً ساف سو سالہ قدیم ہے احسن اقوال جو خود ان کے جد اعالی خوجہ برحان الدین اولیار اقتلالی کے بدوزات پر مبنی ہے حاصل کیا یہ تھی فارسی دوان میں تھا جس کا بہت تجمہ شائع ہو چکا ہے ایک اور خلب محدودہ ایک اور خلب محدودہ نبائز انہیں پاس محدودہ تھے حضرت خواجہ برحان الدین اولیاء جو فارسی میں ہیں ان کے ہاتھ لگا جو لگنوں سے حضور تجمہ ہو کر شائع کر دیا گیا ہے یہ نایہ محدودہ کی سکیوں بات دلیا کے سامنے آیا تصفر کے موضوع پر ایک اور نایہ محدودہ جس کا نام شمائع العدقیہ ہے دھون نکالا یہ بھی ایک اجد افجد برحان الدین اولیاء خلیفہ نظام الدین محبوب الہی دہنی اور متلالے کی تعلیمات تصفر پر مہنی ہے یہ محدودہ تقنی زبان میں موجود ہیں اس محدودے کو سات سو سال پہلے فارسی میں ربنودین کاشانی اور متلالے نے محدود کیا تھا تقریباً چار سو سال کے بعد اس کا تقنی تجمہ حضرت میرا یا محدودہ متلالے نے فرمایا تھا اور اب تقریباً چار سو سال کے بعد موئی نفروز کو یہ شرب میں عظیم حاصل ہوا کے یہ اس کا اردو میں تجمہ کر رہے تھے یہ تصنیف چار جبوں پر مشتمل ہیں ڈاکٹر موئی نفروز کا اور ساتھ اپنی خدمات پیشہ صحافت میں ڈاکٹر موئی نفروز کا تعلق سپریگ میڈیا اور الیکٹرانی میڈیا دونوں سے رہا ہے انہوں نے دوردرشن سفتہ گری موی چینل اوزین چینل سی سین چینل آل انڈیا ریڈیو حیدرباد میں عدبی سماجی صحابتی اور دینی پروگرامز